اسلام علیکم میں آپ کا رانہ جواد احمد پیس ہے آج ایک نئی ویڈیو میں آج ہم جو ریویو کرنے جا رہے ہیں اور ان فیچرز کے بارے میں بتانے والوں اور لیپ ٹاپ چیک کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتانے والوں اس میں سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو چیک نہیں کرنے آتا لیپ ٹاپ کے کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کا چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد ہم اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں گے ہم اس لیپ ٹاپ کا ریویو دیں گے تو جو ہمارے چینل پر اسلام نئے آیا ہے کینڈلی وہ سبسکرائب کر لیں چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہمارے آنے والی نیکس جتری ویڈیوز ہے آپ کے تک پہنچ سکیں تو چلے جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام ہمارے پاس جو ڈیل کا موڈل ہمیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے موڈل نمبر کی بات کی جائے تو اس کا موڈل نمبر ہے 5523 پچپن تہیس اسے کھول لیتے ہیں چلے جی یہ اس لیپ ٹاپ میں نے آن کر دیا ہے اور ادھر اگر ہم آجیں دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو نظر آجائے گا انسپائرون 15Z موڈل مل جاتا ہے اور الومینیوم فنشنگ ہے اس کی ساری میٹل بڈی آجاتی الومینیوم ٹائپ تی بڈی ہے یہ چیز جو آپ کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے سپیکرز جو ہیں وہ کہتا ہے سکل کینٹی ٹائپ کے اس کے اندر لگائے گئے ہیں اور ٹچ ڈسپلے ہے اس کا ٹچ ہمیں مل جاتا ہے پلس ویو میکس آڈیو اس کی جو سراؤنڈنگ ہے ساؤنڈ کی وہ بھی کافی اچھی ہے اور الٹرا بک ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے چلے جی یہ ماؤس پیڈ اس کا اگر دیکھا جائے تو ماؤس پیڈ کی فنشنگ کافی اچھی ہے یہ ساری جو یہ آپ کو میٹ شائننگ میں یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے اور یہ دو ہمیں کیز مل جاتی ہیں پلس یہاں پہ اگر ماؤس لوگ کر دیں گے تو یہاں پہ ریڈ کلر کی لائٹ اس کی آن ہو جاتی ہے اور یہاں دیکھا جائے تو آئی فائیف تھرڈ جنریشن کا ہمیں لوگو مل جاتا ہے انٹل انسائٹ کور ہے فائیف ٹی ایم آئی فائیف میں ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے اور ادھر دیکھ لیں تو ہمیں یہ جو اس کی کی بورڈ لائٹ جو ہے بہت کمال نظر آ رہی ہے رات کو یہ لائٹ جو ہے بہت زیادہ جو ہے نمائی ہوتی ہے اور جو اس کے ورڈ جتنے بھی ہیں تو بڑے کلیرلی نظر آتے ہیں اچھا اس طرح پر دیکھے تو ہمیں تین جو بٹن مل رہے ہیں یہ وائلس بٹن کو کہا جاتا ہے اس میں ایک ہے سیٹنگ کا ہے ایک ویو آڈیو ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ مارک بنا ہوا ہے اگر آپ نے اس کے ساؤنڈ کو اچھے لینی ہے تو آپ بھی یہ بٹن پریس کر دیں گے اور یہ ہوتا ہے جو آپ نے چیزیں فیوریٹ کی ہوتی ہیں وہ سکرین کو جلدی کھون لیکن ہوتا ہے اور انسپینڈ رون کا یہاں پہ آپ کو ایک لوگو مل جاتا ہے اون کے بٹن کی بات کی جائے تو اون کے بٹن کے انتر آپ کو ایلیڈ لائٹ مل جاتی ہے پلس سلور کلر میں آپ کو یہاں پہ اس کا بٹن مل جاتا ہے کلر کی بات کی جائے تو کلر جو اس کا ہے سپیس گری کلر میں مل جاتا ہے اور ہمیں یہاں پہ گری کی آؤٹلائن آؤٹلائن میں یہاں سے مل جاتی ہے سکرین کی بات کی جائے تو سکرین اس کی کرسٹل ایل سی ڈی میں ہمیں اس کی سکرین مل جاتی ہے اس کو ذرا انٹر کر دیتے ہیں اس کو ڈیسٹوپ لے آتے ہیں آجی کرسٹل پہ آچھا اور یہ جو اس کی فینشنگ ہے ساری سارا گلاس لگا ہوا ہے اس کا بلیک کلر میں گلاس ہے کیونکہ یہ سکرین میں اس لئے ساری اس کو گلاس میں ہی کنورٹ کیا گیا ہے اور اس کی بات کی جائے تو یہاں پہ ساری اس کو ربڑ ٹائپ کی اس کی بائنڈنگ کی گئی ہے تاکہ یہاں پہ کوئی سکرین جو ہے زیادہ نقصان نہ پہنچے سکرین کو یا کوئی شوک وغیرہ نہ پڑ سکے اچھا جی اس کے علاوہ ہم اس کی بیک سیٹ دیکھ لیتے ہیں نیچے سے نیچے دیکھا جاتا ہے تو وینڈو ایٹ کا لوگو میں مل جاتا ہے کہ اس کی رکمینڈڈ وینڈو جو ہے وہ وینڈو ایٹ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مینشن ہے یہاں پہ اس کے موڈل نمبر وغیرہ مل جاتا ہے کیمرا اُلٹا ہوگا ایک منٹھین اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھتے تو یہاں پہ سارا اس کا موڈل نمبر ہر چیز مینشن کی گئی ہے موڈل نمبر کونس ہے فل موڈل نمبر مل جاتا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا پچپن تیس موڈل نمبر انسپیرون 15 یہاں سے مل جاتا ہے انیس ووڈ کا اس کو چارجر لگتا ہے 3.4 امپیر کا اس پہ جو ہے وہ وولٹے جو وہ لیتا ہے اس میں انیس ووڈ اور قریبن 3.3 امپیر لے لیتا ہے اس کا چارجر میڈ ان چائنا کا آپ کو یہاں پہ یہ لوگو مل جاتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے جی بس ٹھیک ہے جی اس میں باقی سیرین نمبر وغیرہ ویب سیٹ ڈیل کی یہاں پہ اس کا آپ کو ونڈو ایٹ کا لوگو مل جاتا ہے کہ یہ اس میں ریکووینڈڈ ونڈو ایٹ ہے یہاں پہ اس کا آپ کو مل جاتا ہے جی سیڈی روم ادھر بات کی جائے تو دو یو ایس بی پورٹ ہیں اور ڈبل ایسو کا مطلب ہوتا ہے سپر فاسٹ ساتھ ہی ہمیں ایس ڈی کارڈ کا اپشن مل جاتا ہے سپیکرز اس کے نیچے ہی دیئے گیا ہے یہاں پہ ایک سپیکر یہ ہے ایک سپیکرز کا یہ دیا گیا ہے باقی یہ ایس آر اس کی ہیٹ سنک اور یہاں پہ اس کی ہیٹ سنک ہمیں مل جاتی ہے اس طرف کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہمیں کیا مل جاتا ہے ایس ڈی میں پورٹ مل جاتی ہے پلس دو یو ایس بی پورٹ اور مل جاتی ہیں یہ سنگل ایس والی ہیں ڈبل ایس والی نہیں ہیں ساتھ ہی ہمیں آڈیو جیک ایک مل جاتا ہے اچھا جی اس طرف آ جاتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک انڈیکیٹر لائٹس اپشن مل جاتا ہے جس میں پاور اون کا ہے یہ ہمارا پاس سی پیو کے ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس بیٹری چارجنگ کا ہوتا ہے اور یہ وائی فائی کا ایسٹرم جی ہم نے یہ تو سارا لیپ ٹوپ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دس پی سی کھول لینا دس پی سی میں آپ نے آ کے سب سے پہلے تو سکرین چیک کرنی ہے سکرین میں کوئی بلیک کلر کا ڈاٹ کوئی کیونکہ وائٹ سکرین پہ ہر چیز آپ کو نمائے ہو جاتی ہر چیز مل جاتی نظر آ جاتی اگر کوئی بھی لائننگ شائننگ ہو سکرچیز ہو یا کوئی ڈاٹ ہو سکرین کے اندر یا کچھ بھی ہو ایچ اور ایوری تنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سکرین چیک کرنے کے بعد کلیر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مائی کمپیٹر کی پروپٹی کھول کرنی چیک کرنا ہے اندھا کے بعد کیا بھی اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے سپیسیفکیشن دیکھنے کے لیے کمانڈ ہوتی ہے آپ نے سرچ میں جاکہ لکھنا ہے ڈی ایکس ڈی آئی اے جی انٹر کر دینا ہے کسی کے پاس جو فرس ٹیم کھوڑ رہا ہو تو یس نو کو اپشن آتا ہے تو آپ نے یس کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا سسٹم سسٹم میں آپ کو بتا رہا ہے کرنٹ ٹائم دے دے گا کمپیٹر نیم دے دے گا آپریٹنگ سسٹم بتا رہے گا اس میں کونسو انسٹال کیا گیا ہے لینگوژیس بتا رہے گا کس لینگوژیس میں یہ وینڈو ہے سسٹم مینفیکٹرنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ڈیل کی ہے موڈل نمبر انسپیرون پچپن تیس نظر آ رہے گا بائیوس کی بتا رہے گے اس ڈیٹ کی یہ بائیوس ہے اور پروسیسر میں آجے انٹل کو آئی فائی تھرڈ جنریشن 3300 733 یو کارس میں پروسیسر لگا ہو ہے ون پائٹ ایٹ گیگا ہٹ فور سی پیوز کے ساتھ اور ایک سر چوتالیس ایم بی سکسٹی وان فورٹی فور ایم بی مینز کے سکس جی بی اس میں ڈی 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 ڈری 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 ڈ ری ڈکی ڈی 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 ڈون ڈری ڈ biomassenci ڈی ڈ ni ڈی ڈی ڈر ڈھ ڈ دی ڈی ڈر ڈی ڈ بھئے گے انٹر کھنک کریں گے تو ڈسپلی بھی آ جبán ٹا جیں گے ہمیں اس کا ڈسپلی کرنٹ ڈسپلی موڈ ملتا ہے باقی آپ کو بتا رہا ہے ڈریکٹ ڈراؤ ایکسلیشن آنے بھل ہے ڈریکٹ 3 ڈی ایکسلیشن آنے بھل ہے مطلب آپ اس میں اڈوب فوٹو شو وغیرہ اور تھوڑا بہت ہیوی کام اس میں آپ نارملی کر سکتے ہیں فیچر لیول کی بات کی جائے تو آپ کو 11 اس میں فیچر لیول ملتا ہے تو چھوٹی مٹی گیم سلانے کے لیے یا تھوڑی بہت نارمل گیم سلانے کے لیے بھی یہ لیپ ٹوپ آپ کو رکمنٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ میں آجیں گے تو ساؤنڈ کا بتا رہا ہے جی ساؤنڈ کونسے اس میں لگا ہوا ہے جو ساؤنڈ سپیکرز وغیرہ اس کے ہوتے ہیں ہائی دیفنیشن آڈیو کے ہی سپیکرز ہیں انپورٹ میں ہوتا ہے ماؤس کی ورڈ اور آپ کو یہ دو ٹچ کا نظر آ رہا ہے ٹچ ڈیجی لائزر ٹچ کنٹرول ٹھیک ہے چیز سکرین جس ٹچ لیپ ٹوپ ہوتے ہیں اس میں یہاں پہ یہ چیز مینشن ہو جاتی ہے اگر کوئی چیز خراب ہو کوئی بورڈ میں مسئلہ ہو کچھ بھی ہو یہاں پہ نوٹ دیا گیا یہ کمپیٹر خود بتاتا ہے میرے اندر مسئلہ ہے لائک ساؤنڈ دیکھ لیں نو پروبلم ڈسپلی دیکھ لیں نو پروبلم ٹھیک ہے چیز یہاں پہ آکے آپ یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں میرے سوٹ پورا اس کا نام call Irreq ٹچ و ٹچ و ٹی کیا بارے آپ کو یہ PAT کے بارے میں بتاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سا تاہ کرے گا manage مانشک ہی میں جا ہیے disk maeنڈ کھولی آ pleasure k complete سا سال کرے ہوں یہاں پہ آپ کو بیسک بتا رہا ہے پانچ سو جی بی پانچ سو جی بی کی اس میں ہمیں آرڈ ایک مل جاتی ہے پلس بتیس جی بی کی ہمیں یہاں پہ ایس ایس ڈی بی انکلیوڈ ہے ایم ون کا اس میں کارڈ لگا ہوا ہے تو یہ چیک کسے کریں کہ نارمل ہے یا کون سی ہے تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ جائیں ڈیوائیس منیجر میں آنا ہے ڈیوائیس منیجر میں آگے یہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے ڈسک ڈرائیور اس پہ کلک کر دینا ہے سیمسنگ کی ایس ایس ڈی مینز کہ ایس ایس ڈی ایم ساٹا ایم ساٹا ون اس میں 32 جی بی کی لگی ہوئی ہے پلس اس میں یہ دیکھیں ایس ڈی کوئی کمپنی ہے پانچ سو جی بی پانچ سو جی بی کی کوئی ایس ڈی کمپنی ہے اس کی لگی ہوئی ہارڈ ڈسک ٹھیک ہو گیا جی یہاں سے آپ چیک کر لیا ہے اور ڈسپلی بھی یہاں پہ چیک ہو جاتا ہے اور ہومن انٹر فیس میں آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ ٹچ سکین ہے اس میں کیا چیزیں ہیں انپوٹ ڈیوائسیز ہیں تو یہ چیزیں آپ نورملی یہاں سے آگے کھول کے چیک کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے جانا ہے گوگل پہ میرا نیٹ بہت سلو ہے پھر بھی میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے گوگل پہ آن لائن کی بورڈ ٹیسٹ اس کو اپن کر لینا ہے پہلی پہلی جو ویب سٹ ہے آپ نے کھول لینی ہے یہاں سے اس کی کیز چیک ہو جائیں کی لیپ ٹوپ کی کیز پلس ماؤس ہم یہاں سے نورملی چیک کر سکتے ہیں تو جی اللہ اللہ کر کے یہ ویب سٹ کھل جائے تو یہ ہماری ویب سٹ اوپن ہوگی ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا یہ جو پیج ہے اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے دیکھ رہے ہیں جی ساری کیز ہے اگر آپ کی آپ کی اپریٹنگ سسٹم میک ہے تو اپنے میک پہ چلے جانا ہے وینڈو ہے تو اپنے وینڈو پہ آ جانا ہے تو اب آپ نے کہہ کرنا ہے ہم نے کیز چیک کرنی ہے جی آپ نے اسکیپ دبائیں گے تو یہ ساری کیز جو دباتے جائیں گے وہ بلو ہوتی جائیں گی تو ہم سب سے پہلے یہ اس کی کیز چیک کر لیتے ہیں اور اس طرح آپ نے ساری کیز چیک کر لینا ہے جو مس کر جائے گی تو میس کا آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ کیز ٹھیک نہیں ہے کیا آپ نے نوٹ پیڈ پہ جا کے چیزیں کھول لی ہیں تو آپ نے یہیں سے چیک کر لینا ہے کنٹرول وینڈو یہ ہو آلٹ یہ سپیس آلٹ یہ ساری ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اس کے کیز یہ آگئی نم پیڈ ہوتا تو اس میں نم پیڈ کے بھی ہمیں کیز مل جانی تھی تھے تھوڑا سا یہاں سے اب نیچے کر لیں اس کو یہ ماؤس کا بتا رہا ہے اب یہ ماؤس کی یہ کی دبائی یہ کی دبائی مینز کے سب کچھ ورکنگ میں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ اگر ان کے پاس نیٹ نہاویلیبل ہو تو آپ نوٹ پیڈ پہ چیک کر سکتے ہیں یہ ایسی چیزیں تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے کیسے پاس چلے گا ڈیل کا بٹن یا انسٹ پیج آ پیج ڈاؤن ایف ون ایف ٹو یا آپ کا ایسے نورمیلی یوز نہیں کر پاتے تو آپ اس طریقے سے آن لائن آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کا کی بارڈ بلکل ہوکے ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیونکہ آن لائن کلاسز چلتی ہیں آج کل بچوں کی تو کیمرے کی ضرورت پڑھتی ہے بچوں کو تو آپ نے یہاں پہ سرچ میں آنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے کیم اس کا کیمرہ اوپن کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس کیم اس کا آن ہو گیا ہے کیمرہ ہے اس کا کافی اچھا اس میں جو ہے ٹو میگا پکس والا اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے چلیں جی یہ ہمارا ایک کیمرہ بھی چیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی سب سے ایمپورٹٹ چیز ہوتی ہے اس کے بعد بیٹری تو بیٹری ٹھیک نہیں ہوگی اس میں بیٹھ کے آپ کو گھنٹہ پتہ لگنا ہے کہ بیٹری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے بار بار کیا اس طرح کر کے چیک کریں گے آپ یہاں پہ کتنے گھنٹے شوکر آ رہے ہیں ایسے دھوڑے چیک کرتے ہوتے ہیں اس طرح نہیں چیک کرتے ہوتے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہاں گیا جی سپیکر بند ہو گیا اس کا یہاں سے ہون ہو گا بیٹری کیلئے کمانڈ ہے آپ نے سرچ میں جانا ہے سرچ میں جا کے لکھنا ہے سی ایم ڈی ٹھومٹ کھل جائے گا جی آپ نے انٹر کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ میں زوم کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھنا ہے پاور سی ایف جی سپیس بیٹری ریپورٹ پہ سپیلنگ میں ٹھیک لکھنا ہے وہ نہ مس کر جائے گا یہاں پہ یہ آپ کو پاتھ دے رہا ہے آپ نے اس پاتھ میں چلے جانا ہے یہ آپ نے سی میں جانا ہے نو نیم میں جانا ہے مطلب آپ کے اپنے جو جو نیم آگا میں اگر آپ یوں نہیں جانا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں ہی سے اسی سے ہم نے یہ آگے لگیتا ہے یہاں سے کوپی کیا اس پیسی اوپن کیا یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کنٹرول بھی دبا دیا مطلب پیسٹ کر دینا ہے انٹر کریں گے تو آپ سے براوزر پوچھے گا کس براوزر میں کرنا چاہتے ہیں کروم ہے یا جو بھی ہے میں نے اپن کیا ہوا اس لیے پاس پہلے کل گیا چلنے جی اس کے بعد آپ نے بیٹری ریپورٹ میں پڑھنا ہے جی آپ کو یہ بہلے بتائے گا جی ہمارے پاس یہ اولا لیپ ٹوپ ہے ڈال کا موڈل یہ ہے بائیوس یہ ہے او اس بیلٹ ریپورٹ ٹائم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ انسٹال آپ کو بیٹری مل جاتی ہے نیم بتا رہا ہے بیٹری وان ڈیل اگر نہیں لکھا ہوا تو بیٹری چینج ہے ریپلیس کی گئی ہے تو ہمارے پاس بیل کی اوریجنل بیٹری لگی ہے مینی فیکشنگ آپ کو یہ نام نظر آ رہا ہوگا سیریل نمبر نظر آ رہا ہوگا کمیسٹری نظر آ رہا ہوگا کہ لیتھی ہم ٹائپ کی بیٹری بیٹری اس کے اندر فل چارج کپیسٹی آپ نے دیکھ لینی اور ڈیزائن پہلے تو ڈیزائن کپیسٹی دیکھیں کہ چوٹالیس ہزار جب نیا لیپ ٹاپ آیا تھا اس ٹائم اس کے چوٹالیس ہزار چار سو ڈبلیو ایم ڈبلی اچ بیٹری تھی فل چارج کپیسٹی فل چارج کپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم یہ جب میں لیپ ٹاپ اوپن کیا ہو اس ٹائم اس کے بیٹری کپیسٹی ہے ہیلتھ کتنی ہے تیتی سو چار سو پچپن ایم ڈبلی اچ مطلب دس ہزار کے قریب اس کے دس ہزار نہیں ہاں تقریباً دس ہزار کے قریب اس کے بیٹری جو ہے وہ یوز ہو چکی ہے مطلب سیونٹی فائی پرسنٹ اس کی بیٹری ہیلتھ رہ گئی ہے یہاں سے آپ بیٹری چیک کر سکتے ہیں اگر سائیکل کاؤنٹس لکھے آجائیں تو مطلب بیٹری ریپیرڈ ہے بنی ہوئی ہے کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے ایکٹیو سسپینڈ کا چارج لگایا کتنے پرسنٹ پر چارج لگایا پوری آپ کو یہاں پہ گراف دے دے گا آپ اپنا لیپ ٹوپ چیک کر سکتے ہیں کس ٹائم آن ہوا تھا کیسے کسے آن ہوا تھا کتنے کتنے دیر لیپ ٹوپ آن کیا 20 منٹ کیا ہے 47 منٹ کیا ہے ایک گھنٹہ 38 منٹ کیا ہے اس کے بعد یہ بتا رہا ہے جی آپ نے چارج کیا ہے کتنے کتنے پرسنٹ کتنے ڈبلی ایم اچ میں چارج ہوئے ہیں اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم لیپ ٹوپ تین گھنٹے ایک آن ہی منٹ چلائی ہے اس کی بیٹ ٹیمنگ مطلب بیٹ ٹیمنگ اس کی اچھی ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی بیٹری چیک کرنے کا طریقہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ بیٹری کس طریقے سے چیک کرنی ہے ٹھیک ہو گیا بیٹری چیک ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے سپیکر چیک کرنی ہے اگر آپ کے پاس سپیکرز کوئی سانڈ کو اچھا نہیں پڑا ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے سیدھے سے ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ساؤنڈ کھول لینا ہے ساؤنڈ میں جا کے ہم نے پلی بیک میں آ جانا ہے الوے بیک میں آ کرlanڈ میں جا کے ہم نے سپیکرز میں اپنی جا کے بلکہ سپیکرز پہ آپ ڈبل implementing کر دیں ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے نیاز نہیں ہے عạnی پر لیول میں جائیں گے ہے تو آپ نے مل جائے گا یہاں پہ بالس پہ آئیں گے تو اب کیا ہوگا سپیکر لیفٹ ویلو سپیکر اور رائٹ ویلو سپیکر اس کو آپ نے کرنا ہے یہاں سے آپ نے کرنا ہے ساؤنٹ ہم اس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہاں پہ آپ نے آکے ٹیسٹ پہ آنا ہے ٹھیک ہے پہلے یہ لیفٹ ویلو سپیکر ہونا تھا پھر رائٹ والا دیکھئے کہ آواز بھی آ دے گی آپ کو ٹھیک ہے جی یہاں سے سپیکر چیک ہو گیا آواز پھٹی ہو یہ ہو تو یہ گانا پھر بھی آپ کو شاید مسکرا سکتا ہے کہ آپ کو پھٹی ویواز فیل نہ ہو یہ آپ کو بتا دے گا سپیکر پھٹا ہوا ہے کہ نہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی وائی فائی چیک کر لینا ہے وائی فائی کی سٹرنٹ کیا ہے کیسے ہے جیسے کہ دکان کے پاس راؤٹر پڑا ہوتا ہے اب یہ میرے گھر کا رانہ ہوسٹ جو ہے گھر کا راؤٹر ہے تقریباً مجھ سے دو کمرے دور راؤٹر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی گلیکسی نورٹ ہے یہ میرے پاس فون پڑا ہوا جسے میں نے آہ ہوسپورڈ بنائے ہوا ہے ٹھیک ہے جی میرے کوئی ساتھ والے ہمسائیں ہیں یہ اورینڈ کمپنی دور ہے مجھ سے ٹھیک ہے اتنے سارے سنگنل شکر آ رہے ہیں تو اگر آپ نے آپ کو بس آئیٹی ہو جائے گا جو شعب کا راؤٹر ہوتا ہے اس کے اگر سنگنل فل آ رہے ہیں اور شعب میں بیٹھے ہوئے ایک کم آ رہا تو مطلب اس کی سٹیند کم ہوئی ہوئی ہے یہ تھی ہو گیا ہمارا اس ٹھیک لیپ ٹاپ چیک ہم نے لیپ ٹاپ کی ماں بہنے کر دی ہے ہم نے چیک کر لیا لیپ ٹاپ اس ٹھیک ہمیں تسلی ہو جانی چاہیے کہ لیپ ٹاپ بلکل ہم نے مکمل ہر طریقے سے چیک کر لیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائیس کی کرونا کی وجہ سے حالات چل رہے تھے خراب جو کہ اب حالات ہو گئے ہیں ٹھیک آئسہ آئسہ آتے جا رہے ہیں لیپ ٹاپ کی پرائیسز میں کمی آتی جا رہی ہے اس ٹائم آئی فائف میں تھرڈ جنریشن کرونا کی بات کروں تو پینتیس ہزار تک کی رینج میں چلا گیا تھا اس ٹائم آپ کو مارکٹ میں تیس ہزار کی رینج میں تھرڈ جنریشن ایزیلی مل رہا ہے پچیس ہزار سے لے کے تیس ہزار کی رینج میں آپ کو نارمل جو لیپ ٹاپس ہوتے ہیں مل جاتے ہیں یہ تھوڑا سا موڈلز پہ بھی بیٹ کرتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا موڈل ہے اس لئے موڈل کی وائز پرائیسنگ جو اس کی ہوتی ہے فکس ہوتی ہے جو اس سے ہم آپ کے پاس لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی پرائیس ہے تیس ہزار پانسو رو رو پاہ with charger with original charger پلس ایک ہفتے کی اور پندرہ دن کی ورنٹی شہر والوں کے لیے ایک سیون ڈیز کی ورنٹی ہوتی ہے اور جو out of city country city سے آتے ہیں country کہہ رہے ہیں وہ ان کے لیے 15 ڈیز کی آپ کو ورنٹی مل جاتی ہے ہماری پرائیس کی بات ہوتی ہے ہماری پرائیس کی بات ہوتی ہے ریویو یہ میں دینا چاہ رہا ہوں اس لیپ ٹاپ کی اس لیپ ٹاپ کی فینشنگ کے حضاب سے بہت اچھی چیز ہے یہ پروگرامنگ کے لہار سے یہ میں پروگرامرز کو کہوں گا کہ لیپ ٹاپ آپ کے لیے بہت اچھا ہے چھوٹے موٹے گیمنگ لائک ڈیٹی اے وائے سیٹی ہوگئی ڈیٹی اے سینڈن ریاز ہوگئی ٹیکن ہوگئی مطلب اس کیٹرگری کے جو گیمز ہوتی ہیں ہیوی گیمز سے ہٹ کے اس میں آپ ایزیلی آرام سے چلا سکتے ہیں اس لیپ ٹاپ کی گیمز کوئی ایشو نہیں ہوگا کوئی ہیٹنگ ایشو نہیں آئے گا آپ سکون سے اس چیز کو چلا سکتے ہیں اچھا جی اس کو میں ریویو میں میں اس کو آپ کو کہنا چاہوں گا اس کو میں ٹین بائے نائن مارکس جو ہے وہ دینا چاہوں گا ٹھیک ہے جی وہ ابھی ایک پرسنڈ میں اس لیے اس کا مائنس کر رہا ہوں کیونکہ یہ میٹل بوڈی ہے اس کا ویٹ زیادہ ہے تھوڑا سا لائک اس کا 3.7 کیجی اس کا ویٹ ہے میٹل بوڈی ہونے کی وجہ سے لیپ ٹاپ بھی سلیم ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ کافی موٹا ہے پھر بھی میٹل بوڈی کی وجہ سے اس کی مزاہ ایزی ٹو کیری نہیں ہے سٹوڈنٹز ہوئے ہیں جنہوں نے بیگ پہن کے پھرنا ہوتا ہے ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو سکتا ہے تو جی ویڈیو ہو جائے گی اس طرح بہت لمبی اگر آپ کو کوئی اور چیز جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہم مجھے کومنٹ کریں میں نیکسٹ آپ کو اس کا کومنٹ کا رفلائی بھی ضرور کروں گا اگر ویڈیو بنانے پڑی تو ویڈیو بھی بنا کے آپ کو اپلوڈ کر دوں گا باقی لارس میں یہی کہنا چاہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ گولا کریں یہی میرا حوصلہ ہوتا ہے تو میں اس لیے ویڈیو بناتا ہوں تو میرا یہی شوک ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ